اب ہمارے وکاس جی کی یوجنہ کے انسار ہم اب ایک اور فیڈل میں کودھنے والے ہیں یوجنہ ہمارے وکاس جی کی ہے اور وہ یوجنہ ہے کہ سنسار کے جو تین آدمی ہیں ایک کتاب بڑی مہتپون کتاب چھپی ہوئی ہے تین آدمیوں کے وچار جنہوں نے دنیا کو ہلا دیا ساری دنیا ہل گئی جنہیں وچاروں سے تو تین آدمیوں کو انہوں نے اس کتاب میں لیا ہے ایک لیا ہے مارکس ایک لیا ہے فرائڈ اور ایک لیا ہے داروین انہوں نے ساری ٹریڈیشنز کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیا ریلیجن کو بالکل افیم بتا کر کے کر دیا کہ ریلیجن افیم ہے ٹریڈیشنل کلچر جو چرچ کے دورہ چھائی ہوئی تھی اس پر سب سے زیادہ اٹیک کیا داروین جو تھے انہوں نے کریشن کی تھیوری ختم کر دیا چرچ کہتا تھا کہ گارڈ نے یہ دنیا کریئٹ کی ہے داروین نے پکے آرگومنٹ نکال کے کہا کہ دنیا گارڈ نے کریئٹ نہیں کی دنیا تو ایوال ہوئی ہے میٹر سے پیور میٹر سے اور لائف ایوال ہوئی اور لائف آج تک ہی آتا گیا سارا چرچ ہل گیا اور چرچ ہلنے کے ساتھ ساتھ دھرم کی بھی جڑیاں ہل گئیں داروین کی تھیوری سے کیونکہ داروین نے آج دکھا دیا کہ آدمی جو ہے کوئی ڈیوائن نیچر کا نہیں ہے آدمی تو اینیمل سے پرڈکٹ ہوا ہے آدمی اینیمل کی طرح سے اس کے اندر برتیاں ساتھ جانوروں جیسی برتیاں ہوتی ہیں تو داروین کو کرٹیسائز کرنا بڑا مشکل ہو گیا اس نے ایسی ایسے فوسل کھوچ کر کے لائیا ایسی ایسی چیزیں کھوچ کر کے لائیا کہ لوگ گھبرا گئے اور تیسرا آدمی جس نے دنیا کو ہلا دیا ورلڈ دی آئیڈیا دیٹھ موڈ دا ورلڈ وہ تھا سگمنڈ فرائیڈ سگمنڈ فرائیڈ نے جو پرسنلٹی کی تھیوری دی سائیکولوجی کی تھیوری دی حالانکہ یہ بڑے لنبے عرصے کے بعد سائیکو انلیسس کی تھیوری نکلی ہے بڑے دنیا میں اس پر بڑے کام ہوتے رہے ہیں لیکن فرائیڈ نے جو تھیوری دی اس سے ساری ٹریڈیشن پرمپرائیں ساری ہل گئیں تو ہم تیسرے تھنکر پر پہلے ہم نے کارل مارکس کو دیکھا کہ اس نے اپنے تھیوری سے ٹریشنز کو توڑ دیا ساری کو اب ہم فرائیڈ پر آ رہے ہیں سگمنٹ فرائیڈ ویسے اگر دیکھا جائے تو بیس میں صدی کے سب سے مہتپورن سائیکولوجیسٹ مارے جاتے ہیں اور انہوں نے پورا سسٹم کریٹ کیا ہے سائیکولوجی میں جس کو ہم کہتے ہیں ایک سمپردہ ہے اسکول آف تھوٹ کریٹ کیا ہے اس سکول کا نام ہے سائیکو انیلیسس سکول آف تھوٹ یہ سائیکو انیلیسس جو ہے یہ فرائیڈ کی دین ہے فرائیڈ نے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے تو اس لیے ہم فرائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ فرائیڈ کیسے چلے اور کیسے انہوں نے دنیا کو پرسنلٹی ہی ہوں ان پرسنلٹی کو کیسے ہلا کر کے رکھا حالانکہ انہوں نے ہلایا تو صحیح لیکن بہت ساری چیزیں آج بھی نہیں ہلی جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ بچے کا بیکتت بنانے والے اس کے ماتا پتا ہوتے ہیں اور ماتا پتا کیسے بچے کا بیکتت بناتے ہیں ہمارے ہاں ماتا کو مانا گیا ہے ماتا پرسامو گرو تو فرائیڈ آئے تو دوسرے طریقے سے ہیں راستہ سے دوسرا ہے گھومتے ہوئے ہیں لیکن نسکرس یہی ہے کہ آدمی کی جو پرسنلٹی ہے سارا اس کا بیکتت تو جو ہے وہ پانچ سال کی آئیو سے پہلے ماتا اور پتا کے بیوہار سے بن جاتا ہے ماتا اور پتا کا جیسا بیوہار ہوگا بچے کے ساتھ ساری زندگی بچے کا وہی پرسنلٹی رہ گی چینج نہیں ہو سکتی اس میں تو فرائیڈ حالا کہ چلے تو اس سے سے لیکن ٹریڈیشن میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو بدلہ نہیں جا سکتا تو فرائیڈ بھی انت میں جب آئیں گے تو پتا لگے گا کہ پانچ سال تک بچے کی پرسنلٹی بن جاتی ہے اور وہ بنانے والے کون ہوتے ہیں ماتا پتا کا بیوہار بچے کی اور کیسا بیوہار ہے ماتا پتا کا ویسا ہی پرسنلٹی اس کی بنے گی اور ویسا ہی پروفیشن وہ چنے گا مصفیٹ ہو جائے گا آپ کی بچے کی پرسنلٹی جو ہے ماں واپ کا بیوہار رہا ہے ایسا کہ بچے کی پرسنلٹی بن گئی ہے آرٹ اور میوزک کی طرف اور آپ نے اس کو بنا دیا انجینئر تو مصفیٹ ہو جائے گا ابنورمل وہ شراب پیے گا کلاب ہوں جائے گا اپنی فرسٹیشن کو مٹانے کے لیے کچھ کرے گا تنخوا چاہے کتنی مل جائے لیکن ویکتر تو اس کا فرسٹیشن والا رہے گا جب تک کہ اس کو وہ جیسا ماں واپ نے بنانا تھا وہ نہ بن جائے تو پرسنلٹی جو ہے وہ آدمی کی وہیں ماں واپ کے پاس ہی بنتی ہے اب فرائیڈ اس زمانے کی پیداوار ہیں بیس میں صدی کی جس سمیہ سائنس کے ہر فیلڈ میں بہت زیادہ پرگتی ہوئی ہیں فیزیکس نے بہت پرگتی کی جو ہماری ریلیٹیویٹی کی تھیوری ہے اس نے اسپیس کو کونکر کرنے کے لیے ہمیں ہتھیار دے دیئے اگر یہ ریلیٹیویٹی کی تھیوری نہ ہی ہوتی تو ہم آسمان کی طرف جائی نہیں سکتے تھے آسمان میں جانے کا راستہ ہی نہیں تھری ڈائیمنشنل اسپیس کا سدھانت دیا فیزیکس نے اس کے آدھار پہ ہم نے کس طرح سے کیلکولیٹ کی کہ چاند کتنی دور ہے اور کون سا راستہ ہے اور کتنی دور سے اس گریویٹی کا پل ختم ہو جائے گا اور کتنی دور پر جا کر کہ وہ گریویٹی کیسے گریویٹی میں جب تک چلے گی تو اس کا یہ سپیڈ رہے گی اور گریویٹی کے فیلڈ کے نکلتے ہی وہ ایک گھنٹے میں ایک لاکھ میل اس سپیڈ سے ہمارا میزائل چلے گا تو یہ فیزیکس کے فیلڈ میں بڑے زبردست پریورتن آئے ہیں الیکٹرونک یعنی الیکٹر سٹی کو اپلائی کہاں کہاں کر سکتے ہیں یہ الیکٹرونک کا فیلڈ جو ہے یہ آ گیا اور اس نے اتنا چینج کر دیا سارا یہاں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ امریکہ میں بچوں کو پڑھا دو چاہے کچھ بھی کر دو ایک ٹرمنڈس یعنی جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے آدمی ایک بڑا بہنکر پریورتن دنیا کے اندر آ گیا سارا کا سارا پہلے آدمی یہ سوچتا تھا کہ میں جس کے گانے سن رہا ہوں اس گانے کی مجھے آواز جس کی سن رہا ہوں بڑی اس کی شکل دیکھنے کے لیے مل جائے لیکن الیکٹرونک کوئی چیز بنی نہیں تھی تو ہم سنتے رہتے سے گانا اور جب الیکٹرونک آئی تو ایک دم ٹی وی آگئی ہے جو گانا گا رہا آس کے تو ہر فیلڈ کے اندر کیمسٹی میں بھی ایسی بہت ساری تو فرائیڈ نے ساری چیزیں ہواں سے لی ہیں سائنٹیفک میتھوڈولوجی سائنس کی ساری ریسرچیں ان کو لے کر کے فرائیڈ آگے بڑھے ہیں بیسیکلی فرائیڈ ڈاکٹر تھے میڈیکل مین فرائیڈ نے اپنی جو سکشہ پرابت کی تھی وہ سائنس کی فکشہ نہیں تھی سائنٹیفک میتھوڈ کو انہوں نے اچھی طرح دن کیا تھا کیونکہ ان سب فیڈلوں میں سائنٹیفک میتھوڈ لگ رہا تھا اور اس سائنٹیفک میتھوڈ لگنے کے لیے سے فرائیڈ نے کہا کہ میڈیکل سائنس میں بھی لگنا چاہیے اس کو میڈیکل سائنس میں بھی لیکن میڈیکل سائنس میں ہیومن پرسنلٹی بڑی میسٹیریوس ہے ہیومن پرسنلٹی پر آپ میتھومیٹیکل لوگ نہیں لگا سکتے آپ فیزیکس کو میتھومیٹیکل لوگ لگا کے آگے لے جا سکتے ہیں آپ کیمسٹری میں میتھومیٹیکل لوگ آگے اتنے ہائیڈروجن میں اتنا اکسیجن ملا ہو تو یہ چیز بن جائے گی بن جائے لیکن ہیومن پرسنلٹی کو آپ گنیت کے ذریعے سے نہیں ناپ سکتے ہیں خاص طور سے ایموشن جو ہیں آدمی کے ان ایموشن کو تو میتھومیٹیکل ہی ناپ نہیں جا سکتا اب آپ سارے ایموشن دیکھو اینگر ہے ہنگر ہے سیکس ہے لب ہے ہیٹ ہے یہ پانچ چھے ایموشن ہیں ان کو آپ کیسے میتھومیٹیکل ہی ناپ ہوگے موان لال کو میں آٹھ انچ لب کرتا ہوں کیوں جی یہ کوئی واقع بنا سائنس کا میں سوان لال سے دس انچ گرنا کرتا ہوں میتھومیٹیکس کو آپ ہیومن پرسنلٹی پر لاغو کری نہیں سکتے تو فرائیڈ جو تھے وہ سائنٹیفک لوگو تو دیکھ کر کے آئے کیونکہ کٹر سائنٹیسٹ تھے وہ میڈیکل سائنس تھے لیکن انہوں نے کوشش یہ کی کہ آدمی کے بیہیوئر کو بھی کیا اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ایک ان کا ٹرینڈ ایک نیا بنا اور اس ٹرینڈ کو دیکھ کر کے انہوں نے ہیومن بیہیوئر کو اس درستی سے پڑھنا شروع کیا اب تک سارا ہیومن بیہیوئر سومیٹک پڑھا جاتا تھا فرائیڈ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس کو ہیومن بیہیوئر کو مینٹلیسٹک ڈھنگ سے پڑھنا شروع کیا مائنڈ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں فرائیڈ میڈیکل مین تھے انہوں نے یہ بھی دیکھا کئی آدمیوں کو کہ ایک آدمی بڑا چنتہ میں گرست رہتا ہے اس کو پیٹھ کے روگ ہو گئے ہیں لوز موشن ہو گئے ہیں جب اس کی چنتہ دور کی جاتی ہے دوائی سے تو اس کے لوز موشن بند ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا مینٹل چیزوں کا کہیں کہیں فیجیکل پر اثر پڑتا ہے اس مینٹل کو کیسے اوبزرو کریں کیسے دیکھیں تو فرائیڈ نے اوبزرویشن کا میتھڈ تو سائنس سے لے لیا لیکن اس کو ہیومن بیہیوئر پر کیسے لگا ہے تو فرائیڈ نے ساری سٹڈی کی سائیکلوجی کی میڈیکل مین تھے لیکن سائیکلوجی کی سٹڈی کیونکہ کیونکہ ان کے پاس مینٹل پیشنٹ زیادہ آتے تھے مانسی دشتری سے جو لوگ بیمار ہیں وہ آتے تھے تو فرائیڈ نے دیکھا کہ سائیکو سومیٹک کام چلتا ہے سائیکلوجیکل ٹینشن میں اگر آدمی گصے کے اندر ہے بہت اور گصے کے اندر اس نے کھانا کھا لیا تو تھوڑی دیل بعد ہی اس کو لوز موشن لگ جائیں گے تو گصے کا علاج کرنا ہے نا کہ لوز موشن کا علاج کرنا ہے تو فرائیڈ نے اس چیز کو لاغو کرنے کی کوشش تو کی لیکن ہیومن بیہیوئر کو پوری طرح سے سٹڈی نہیں کر پائے اب ہیومن بیہیوئر جو سٹڈی ہو رہا تھا سارا کا سارا اس کا ایک ہی طریقہ تھا اوبزرویشن اوبزرویشن میں کیا ہوتا تھا اسٹیمولیس رسپونس اسٹیمولیس رسپونس اسٹیمولیس رسپونس اتیجک آدمی کی طرف پھینکو اور اس کا رسپونس لے ہو کیسا رسپونس آتا ہے آپ نے آدمی کی طرف کو آنکھیں نکال کر دیکھا وہ آدمی کیسے رسپونس کرتا اور آدمی آدمی کی طرف کو مسکر آکے دیکھا وہ کیسے رسپونس کرتا تو اتیجک اور رسپونس یہی طریقہ چلنا تھا سب سے زیادہ پاورفل جو چیز جو فرائیڈ نے دیکھی جس کو دیکھا وہ چلنا تھا کنڈیشننگ کا طریقہ کنڈیشننگ میں اسٹیمولیس کو چینج کر کے نیچرل اسٹیمولیس کو چینج کر کے آرٹیفیچر اسٹیمولیس دیے گئے اور اس سے آدمی کو دیکھا گیا کہ کیا رسپونس ہوتا ہے لیکن آدمی کو نہیں دیے گئے وہ کتے پہ کیے گئے کتے پہ ایکسپیرمنٹ کیا سب سے پہلے پیبلوب نے پیبلوب نام کے ایک رسین سائیکلوز اس سے انہوں نے اپنے کتے کو میز پر بٹھایا اور میز پر بٹھا کر کے اس کے چاروں طرف بیلٹ ایسی لگا دیں کتہ بھاگ کر نہ جا سکے اور کتہ وہاں بیٹھ گیا اب انہوں نے کیا کام کیا کہ کتے کے ساتھ سامنا جا کے کھانے کی پیلٹ رکھے اور کتے کے موں کے اندر کھانا جو کتے کو پیارا لگتا ہے وہ کھانا اس کے موں کے اندر ڈالا نیچرل اسٹیمولیس پراکرتک جو اس کا وہ ہم نے دیا وہ تیجک دیا ہم نے پراکرتک پراکرتک تو کیا ہوا پراکرتک رسپونس ملا اس کے موں سے تھوک نکلنا لگا یہ پراکرتک کی رسپونس تو ہوتا ہے سارا یہ بائیلوجیکل رسپونس فرائیڈ نے بھی دیکھے کیونکہ فرائیڈ ڈاکٹر تھے تو ڈاکٹر ہوتے ہوئے فرائیڈ نے دیکھا کہ بائیلوجیکل رسپونس تو ہوتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہاں دیکھی انہوں نے کہ سامنے ایک گھنٹی لگا دی اور ایک بلب لگا دیا اب انہوں نے کیا کیا کہ جب کھانا آئے گا کتے کے لیے تو کتہ اس کے لیے تیار ہوگا کہ کھانا آرہا ہے میرا بھوجان آرہا ہے کتہ ماں بیٹھ جائے گا تو انہوں نے لائٹ جلائی اور لائٹ جلتے ہی گھنٹی بجی گھنٹی بجی دیکھے ہم کتے میں سر اٹھا لیا اور کتے کے کھانے میں پلیٹ آنے میں دیر لگے لیکن سلائیوہ نکلنے لگا نیچرل ہسٹیمولس تو ہے ہی نہیں فرائرڈ نے کہا کہ چینج ہو سکتا ہے یہ سومیٹک پیورلی سومیٹک یعنی بائیلوجیکل سٹیڈی مت کرو آپ اس کو دیکھو کہ سائیکلوجیکل ہی چینج ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی کھانا چا اس کے موں میں رکھا نہیں گھنٹی بجھتے ہی اس کا سلائیوہ نکلنے لگا تھوک نکلنے لگا آپ نے کیا کام کیا اگلے دن آپ نے گھنٹی بجھائی ڈائیڑ جلائیوہ کھانا رکھائی نہیں لیکن کھانا نہیں رکھا پتہ تھوڑا پریشانت ہو گیا لیکن سلائیوہ نکلنے لگا artificial stimulus natural response artificial response natural ریپیٹیشن انہوں نے بہت لمبا چوڑا کیا پیوڑا بنے اس کو کافی لمبا چوڑا کر کے دیکھا کہ artificial natural stimulus کی بجائے artificial stimulus دے کر کے بھی اور وہی ریپیٹیشن لیا جا سکتا ہے جو نیچرل سے لیا جا سکتا تھا تو فرائیڈ نے بھی یہ دیکھا کہ ہم بھی ایسی چیزوں پر لوگ تو ہم سائنس کا ہی لگائیں گے observation کا ہی لگائیں گے لیکن ایسی چیزوں پر لگائیں گے کیا psychological phenomena بھی ہوتا ہے کوئی psychological phenomena ہو رہا ہے تو انہوں نے problem کے experiment کی چیزیں جو تھیں cause ہے اس cause سے کیسے ہو کر رہے ہیں cause کے کتنی دیر تک cause کو وہاں سے remove کر دیا method of agreement وہ ہم نے جب logic پڑھ رہے سے تب دیکھ لیے تھے تو method of agreement method of difference joint method of agreement joint method of agreement and difference method of residue method of concomitant variation پانچوں method کو لگا کر کے دیکھا ہم نے کہ cause جو ہے اگر artificial cause دے دیا تب بھی natural اس مولدس آ رہے ہیں تو فرائیڈ کو یہ ہوا کہ اس observation کو ہم جو non observable behavior ہے آدمی کا اس پر بھی لاغو کر سکتے ہیں ہے موسیقی